اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ہوفی اور ڈوئنگریٹ آج بندویاں مزہ دار کریں اور یہ میری سسٹر کی رسپی ہے جب بھی بناتے ہیں ان کی فیملی میں فرینڈز میں سب کو بہت ہی بسند آتی ہے یہ رسپی میں نے اپنی سسٹر سے سیکھی ہے اور میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں یہاں میں نے دہین لیا ہے ایک لیٹر سے کم ہے اور سیون ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے اب دن میں میں نے دو کپ پانی اٹ کیا ہے ہی لسی بنانے کے لئے ہم اس کو بلینڈ کریں گے اب ہم اٹ کریں گے اس میں بیسن اور یہ کفل بیسن یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز اور ایچ جوال ایسن اور اٹرک لے لیا اور یہ ہو گیا کٹا کٹ اور یہ دیکھیں یہ تیار ہے ایک کپ آئل میں ہم نے پیاز کو براؤن کرنا ہے جب یہ ہلکا سا لائٹ براؤن ہو جائے گا اس میں لسین اٹرک ہم نے ایٹ کر لینا ہے اس وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی ساتھ ہی اس میں ہم نے ہاف ٹیسپون ہلوڈی اور لال میچ اور لال میچ کا پاورڈر اور ہاف ٹیسپون اجوائن ڈال کے جب یہ مسالہ بھون جائے گا تو ساتھ ہی ہم نے دو لے تو اس کو پانی ڈال دینا جب ہم اس میں پانی ایٹ کر لیں گے ساتھ ہی ہم نے فلیم آف کر دینا فلیم آف پہ ہم نے لسی اٹ کر لینا ہے اور ہم نے ساتھ ہی چمچہ ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے روپنا نہیں آرمنا ہمارا فلیم آف ہی رہنا چاہی جب گوائل آ جائے گا تو اس طرح ہم نے ہسپے زیادہ نمک ایٹ کر دینا یاد ہے نمک ہم نے پہلے ایٹ نہیں کیا تھا اور اب دیکین یکری تک پول گیا یہاں تیار ہو رہا تھا بکوڑوں کا مسالہ اور بکوڑے ریٹی ہیں اب ہم اس کو ایٹ کریں گے کری میں یہ جی ایٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ترکہ لگائیں گے یہاں میں ایٹ کریں ہوں میتھی اور میتھی ڈالنے کے بعد میں اس کو پانچ نمی تک کر کریں گے اور یہ دیکھیں مزہ دار کریں گے آپ کی مرضی آپ اسے تک رکھنا چاہیں یا پپلی رکھنا چاہیں ہمارے گھر میں ایسے پسند کرتے ہیں دے رہیٹی ہیں ہلکہ سچار میں سریں ڈال کی یہ فائنل لکھ آنڈی ہے مزیدار گھری پہ بھوڑے دیکھیں ہیں اگر آپ کو یہ ریسوی بہت پسند آئی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں اللہ دکھیں اللہ حافظ